اللہ و السلام علیہ وآلہ وسلم آج ہم انشاءاللہ استخارے سے متعلق کچھ غلط سمیمیوں کا اعزالہ آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ جو لوگ استخارہ کرتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں وہ ان کی زد میں نہ ہیں سب سے پہلے یہ واضح کر دوں کہ استخارہ کا طریقہ بہت ہی آسان ہے آپ نارمل طریقے سے دور کتنمال پڑھئیے اور اس کے بعد دعا پڑھئیے جو استخارے کی خاص دعا ہے بس اس کے علاوہ کوئی بھی اضافی طریقہ نہیں ہے استخارے میں اب آئیے غلط سمیمیوں دیکھتے ہیں استخارے سے مطلب سے پہلے غلط سمیمی لوگوں کے آئے پہ جاتی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر استخارہ کر کے ہم نے کوئی کام شروع کیا تو وہ کام سو فیصد صحیح ہے یعنی وہ کام غلط ہوئی نہیں سکتا بلکہ معاملہ اس حد تک جا چکا ہے کہ کچھ لوگ حرام اور ناجائز کام سودی کاروبار شروع کر کے بیٹھے ہیں اور یہ سمجھ کے بیٹھے ہیں کہ ہم نے استخارہ کر کے یہ کام شروع کیا ہے اس لئے ہمارے یہ کام غلط ہوئی نہیں سکتا اگر غلط ہوتا تو استخارہ ہم کو روک دیتا تو یہ بہت بڑی بھول ہے بہت بڑی غلط فہمی ہے استخارہ ہمیشہ ان کاموں کے لئے ہو سکتا ہے جو کام اصلا جائز ہوں ناجائز کام کے لئے آپ کو استخارہ کرنے کی اجازت نہیں یہ وہ پہلے سے حرام اور ناجائز ہے اس لئے یہ غلط فہمی دور کر لیجئے کہ استخارہ کر کے آپ کسی حرام کام کو حرام کاروبار کو جائز کر سکتا ہے یہ پہلی غلط ہیں استخارہ سے مطلب دوسری غلط فہمی جو بہت زیادہ مشہور اور عام ہے وہ یہ کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ استخارہ کرنے کے بعد ہمیں ایک غیبی انفارمیشن مل جاتی ہے غیب سے ہم کو یہ خبر مل جاتی ہے کہ آپ کو کونسا کام کرنا ہے مثلا ایک آدمی بہت سارے کاروبار کو سامنے رکھا یا بہت سارا کام اس کے سامنے اب وہ چاہتا ہے کہ میں کیا کروں اس کے سامنے میں نہیں آتا ہے تو اس کے دماغ میں پتا نہیں کیسے یہ آگیا ہے کہ اگر میں استخارہ کروں گا تو کوئی آکے ہم کو بتا دے گا کہ کونسا کام کرنا ہے چنانچہ اس کے لئے لوگوں نے باقعدہ طریقے بھی جات کر کے صرف غلط فہمی نہیں اس غلط فہمی کو باقعدہ ایک منظم شکل دے کے رکھا لوگوں نے وہ اس طرح کی کہتے ہیں کہ استخارہ کرنے کے بعد یہ طریقہ بنا کے رکھا لوگوں نے کہ استخارہ کرنے کے بعد آپ کو کسی سے بات نہیں کرنی ہے بلکہ استخارہ کرنے کے بعد فوراں سو جانا ہے اور سونے کا بھی طریقہ قبلہ رکھ کر کے اور دنیا بھر کے طریقہ اس طرح سونا ہے اور اس کے بعد انتیار کرو خواب آئے گا خواب میں کوئی بزرگ آئے گا وہ آپ کو بتایا گا کہ کونسا کام کرنا ہے پھر وہی کام آپ کو کرنا ہے اور معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ بہت سارے لوگ اس غلط طریقے کو ذہن میں رکھنے کے واسے استخارہ کرتے ہیں خواب میں کوئی نہیں آتا تو فون کر کے علماء کو پریشان کرتے ہیں ہم نے استخارہ کیا تھا ہمارے خواب میں کوئی آئے نہیں بھائی یہ ساری باتیں کون بتایا آپ کو دنیا کی کسی بھی صحیح روایت میں ایسی کوئی بات نہیں کہ آپ استخارہ کریں گے تو خواب میں آکے کوئی آپ کو بتائے گا فرشتہ بتائے گا کون آئے گا یہ ایسی کوئی روایت ہے ہی نہیں اس لیے بات بالکل جھوٹ ہے گھڑن تھے لوگوں کی بنائی ہوئی ہے استخارہ کرنے کے بعد کوئی بھی غیبی انفارمیشن آپ کو نہیں مل سکتی اتنا ذہن میں رکھتے ہیں کیوں؟ کیونکہ استخارہ کا یہ مقصد ہی نہیں ہے استخارہ کا یہ مقصد نہیں ہے کہ دو کاموں میں سے ایک کام کے بارے میں آپ کو بتا دیا جائے معلومات دے دی جائے کہ یہ کام آپ کو کرنا یہ استخارہ کا مقصد ہے ہی نہیں استخارہ کا مقصد ہے خیر طلب کرنا استخارہ جو لفظ ہے اس کے اندر جو معنی ہے وہ ہے طلب خیر خیر طلب کرنا وہ ہے کہ آپ جو کام کرنے جا رہے ہیں اس کے لئے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں اس میں برکت دے تو بہت سارے کام اس میں سے کوئی چنتے ہیں چناؤ آپ کی طرف سے ہوتا ہے انتخاب آپ کی طرف سے ہوتا ہے اب اس میں برکت کے لئے آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس میں ہمارے لئے برکت عطا فرما تو اللہ رب العالمین نے اگر آپ کی دعا قبول فرمالی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس میں برکت دے اگر آپ کی دعا قبول ہو گئی تو ورنہ کوئی ضروری نہیں ہے ایک آدمی کوئی عبادت نہ کرے صرف استخارہ کرے کہ اس سے ہم کو خیر و برکت مل جائے گی تو یہ بہت بدنصیبی کی بات ہے آدمی نیک ہو اللہ کی یہاں مقبول ہو اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں برکت آئے گی اور اسی طرح سے اگر وہ اللہ رب العالمین کا کرم ہو جائے اللہ رب العالمین کی رحمت ہو جائے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام میں اس کے لئے خیر نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ سسٹم ختم کر دے اس کے وسائل ختم کر دے وہ کسی اور کام پر لگ جائے یہ بھی اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے ضرور نہیں کہ اللہ تعالیٰ کرے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کسی بدعملی کی سزا کے طور پر اسی کام میں ڈھکیل دے اللہ اس کا کوئی سپورٹ نہ کرے کوئی مدد نہ کرے اللہ اس کے لئے کوئی راہ نہ پیدا کرے کیونکہ وہ اللہ کا تقویٰ اکتہ نہیں کرتا لیکن ہو سکتا ہے کوئی متقی ہو اللہ کا نیک بندہ ہو استخارہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ اس کو اس کام سے ہٹا دے لیکن یہ سب کچھ کون کرے گا اللہ کرے گا بندے کے اپنے ہاتھ میں نہیں اللہ تعالیٰ کوئی معلومات تم کو نہیں دے گا کیے میں تم کو بتا رہا ہوں خواب میں آکے یا کسی طرح اسی کہ تم یہ کام چھوڑ دے بلکل نہیں وہ اللہ تعالی خود ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کو کام اللہ تعالی کو کروانا ہوگا تو آپ کام کریں گے اللہ تعالی کو روکنا ہوگا تو اللہ تعالی روک دے گا اگر اللہ تعالی نظر کرم کرے تو ورنہ یہ بھی ہو سکتا ہے آپ نے دعا کیا استخارہ کیا لیکن آپ اللہ کی رحمے سے دور ہیں اللہ نے آپ کو آپ کے حل پر چھوڑ دیا اچھا کرو بعد میں حساب کتاب ہوگا تو اس خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہم نے استخارہ کر کے کام شروع کیا ہے تو یہ کام ہمارے لئے اچھا ہے تب ہی تو اللہ تعالی ہم کو اس کام میں لگائے ہوئی ہے حسنے در نکھنا اچھی بات ہے لیکن قطعی طور پر ہمیں فیصلہ نہیں کر لینا چاہیے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ استخارہ کا مطلب طلب خیر ہوتا ہے تو یہ جو غلط فہمی ہے لوگوں کی ہاں کہ ہم استخارہ کریں گے کوئی آکے خواب میں بتا دے گا یہ بالکل غلط بات ہے یہ افوائے ہیں لوگوں کی پھیلائے بھی باتیں ہیں کتاب و سنت میں اس کا دور دور تک کوئی اشارہ موجود نہیں ہے اس لئے یہ غلطے میں دور کر لیے دوسرا یہ ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ خواب میں تو نہیں آئے گا کوئی بتانے کے لئے لیکن یہ ہوگا کہ دل میں اللہ تعالیٰ الہام کر دے گا کہ ان دو کاموں میں سے کونسا کام کرنا پھر وہ استخارہ کرنے کے بعد صبح شام تک بیٹھ کے سوتے رہے تھے کب دل میں کوئی میسہ جائے کوئی الہام آئے کیسے پتا چلے اور ان کو کوئی پتا نہیں چلتا میرے بھائی ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ دل میں الہام ڈالے گا کہ آپ کو کونسا کام کرنا ہے کونسا نہیں کرنا ہے ان دونوں میں سے کونسا کام آپ کو چننا ہے اس کا اشارہ آپ کی دل میں بھیجا جائے گا ایسی بھی کوئی حدیث نہیں ہے اس سے پہلے میں آپ کے سامنے واضح کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو آپ کو اس کام سے روک سکتا ہے لیکن یہ سب کچھ اللہ کا معاملہ ہے اللہ کیسے کرے گا کیسے وسائل پیدا کرے گا یہ اللہ کا معاملہ ہے لیکن آپ کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ ایسی کوئی معلومات نہیں دے گا یا آپ کو ایسا کوئی الہام نہیں کرے گا کہ اس کو کرنا ہے نہیں کرنا ایسی کوئی بات نہیں کسی بھی استخارے کی کسی بھی صحیح روایت میں اسی کوئی بات نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے آپ کو الہام ہوگا کہ بھائی یہ کرو یہ نہ کرو اللہ تلا اپنی طور سے آپ کے لیے آپ پر جو رحم کرے آپ کو جو رحمائی کرے وہ اللہ کے ہاتھ میں اللہ تلا کر سکتا ہے لیکن آپ کو کوئی انفارمیشن کوئی معلومات نہیں ملنے والی استخارہ سے یہ آپ اپنی ذہن میں بٹھا لیں اور اسی طرح سے استخارہ سے متعلق ایک اور غلص اہمی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ استخارہ کوئی ضرور نہیں کہ ہم ہی کریں لوگ دوسرے لوگوں کو ہائر کرتے ہیں کہ ہمارے لئے استخارہ کر دو اتنا لوگ ایڈوانس ہو چکے ہیں اور اتنے چالاک اور ہوشیار ہو چکے ہیں کہ اب ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں دوسروں کو ہائر کر کے وہ ہماری طرف سے استخارہ کریں اور اگر یہ ایسی سسلہ چلتا رہا اور لوگوں کے سسلہ نہیں کی گئی تو وقت دور نہیں کہ لوگ دوسروں کو ہائر کریں گے ہمارے لئے نماز پڑھ دو جب آدمی پیٹ پرست ہو جائے مال کا بھوکا ہو جائے تو وہ اندھا ہو جاتا ہے وہ قرآن اور حدیث کو سمجھتا نہیں ہے بلکہ قرآن اور حدیث کا استعمال کرتے ہوئے اپنی پیٹ پوجا کرنے لگتا ہے تو ان کے ذہن میں تو وہ یہ سسٹم بنا کر رکھتے ہیں کہ ہم تمہاری طرف سے استخارہ کرتے ہیں ہم سے استخارہ کرو تو اس قسم کے جو لوگ فتوے دیتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں یہ اصلا میں اپنا پیٹ پال لے ہوتے ہیں آپ کی طرف سے استخارہ کریں گے تو اس کی فیس اصول ہوں گے تو آج کل دین کے نام پر لوٹنے والوں کی کمی نہیں ہے یہ ہمیشہ ایسے لوگوں سے ہوشیار رہی ہے تو یہ لوگ دین کے نام پر لوٹ رہے ہیں آپ کا پیسہ کھا رہے ہیں کہ ہم تمہاری طرف سے استخارہ کریں گے اس لئے ذہن میں رکھیں کہ استخارہ کے لئے کوئی آپ کی طرف سے دوسرا استخارہ نہیں کر سکتا ہے اس لئے استخارہ کرنا ہے تو خود کیجئے آپ کسی کو ہائر مت کیجئے وہ استخارہ نہیں کر سکتا آپ کے لئے اور جو لوگوں نے یہ بات پھیلائی ہے آپ کی طرف سے استخارہ کر دیں گے ان لوگوں نے اپنا ایک کاروبار شروع کیا ہوا اور صرف معاملہ استخارہ ہی کا نہیں ہے بلکہ ان لوگوں نے استخارہ کے نام پر اور بھی بہت کوئی شروع کر کے رکھا ہے مثال کے طور پر وہی کہتے ہیں کہ تمہارا ماضی کے بارے میں کوئی معاملہ ہے کوئی بات ہے تو ہم وہ بتا سکتے ہیں تم کو استخارہ کر کے یا فیوچر کے بارے میں تمہارے ساتھ کیا ہونے والا وہ استخارہ کر کے بتا دیں یہ غیب دانی یہ بلکل کاہینوں والی بات یعنی استخارہ کے نام پر کہانت کہ تمہاری ماضی میں کیا ہوا تمہارے ساتھ یا مستقبل میں کیا ہوگا ہم یہ استخارہ کر کے بتا دیں گے یہ بہت ہی غلط بات ہے یہ نام استخارہ کا لیکن یہ کہانت ہے یہ بہت ہی غلط بات ہے اور ایسے ہی کچھ لوگ تو اس حد تک آگے بڑھ گئے کہ آپ کے گھر میں چوری ہو گئی تو کہتے ہیں ہم استخارہ کر کے بتا دیں گے کہ آپ کے گھر میں چوری ہوئی ہے یہ سب اصل میں ایک کاروبار ہے کہ ہم یہ تمہارا ماضی کے بارے میں بتا دیں گے مستقبل کے بارے میں بتا دیں گے چور پکڑوا دیں گے یہ سب کی فیس ہوگی سب کے پیسے آئیں گے اور حدیث میں مل گیا استخارہ تو اس کو لاکے ہم پر فٹ کر دیا گیا ہر فالتو کام کے لئے لفظ استخارہ تو میرے بھائی یہ بہت ساری غلط تہیمیاں استخارہ کے تعلق سے آپ صرف اتنا خلاصے کے طور پر اتنا سمجھ لیں کہ استخارہ ایک مسنون عمل ہے ایک اچھا عمل ہے کوئی بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کر سکتے ہیں اور ایسا ہے صرف یہی معاملہ نہیں ہے کہ آپ دو کاموں میں سے کسی کو منتخب نہیں کر پاتی اس لئے آپ استخارہ کریں گے بھرے کچھ لوگوں کے ذہن میں کیا ہے کہ دو کام ہم کریں ایک یہ کاروبار ہے ایک یہ کاروبار ہے دونوں سے کون سے کرنا آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں استخارہ کریں آپ کو صرف ایک ہی کام کرنا ہے تو بھی آپ کو استخارہ کرنا چاہیے صرف ایک کام کوئی ایک کام ہے کوئی ایک کام آپ شروع کرنے جا رہے ہیں وہاں پہ بھی آپ استخارہ کر سکتے ہیں تو استخارہ کا جو اصل مقصد ہے وہ ہے طلب خیر کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور دعا کر کے اگر ہم یہ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ہوگی مدد ہوگی اس نیت سے اس ارادے سے استخارہ کرنا چاہیے اس سے ہٹ کر استخارے کو یہ معنی نہیں پینا چاہیے کہ استخارے کا مطلب ہے کہ اللہ کی طرف سے ہم کو کوئی خواب میں آ کر بتائے گا کہ آپ کو کیا کرنا کیا نہیں کرنا ان سب باتوں کا استخارے سے کوئی تعلق نہیں یہ چند باتیں تھیں استخارے کی تعلق سے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو غلط فہمیوں سے بچائے اور خالص کتاب و سنت پہ چلائے آمین یا رب العالمین موسیقی